موسیقی اپنے سٹوڈیو میں پیکاسو برش لیے ایک لمبی دیوار کے سامنے کھڑے ہیں جس پر خاکی مائل سبز رنگ کی مستطیل چادر آویزہ ہیں اس نے لمبائی میں دیوار کا نصف گھیر رکھا ہے چادر پر گہرے سبز سفید سرخ زرد اور سیاہ رنگ کی رنگ برنگی پنوں کی مدد سے اوپر نیچے تصویریں چپکائی گئی ہیں یہ چوکوڑ ڈبیا نمہ تصویریں آپس میں مل کر موڈن طرز تعمیر کی ایک امارت تشکیل دیتی ہیں جمہوری طاقت کی علامت جیسی کوئی چیز امارت دیکھنے میں انسانی جسم لگتی ہے ایک دھڑ اور اس کے دائیں بائیں دو اور امارتیں پیوستہ ہیں جو دیکھنے والے کے ذہن پر بازو کا تاثر چھوڑتی ہیں دھر نمہ حصے کے دہانے پر عربی رسم الخط میں خوشنمہ خطاتی کی گئی ہے امارت جن چوکور تصویروں سے مل کر بنی ہے ان میں سے ہر ایک کو برابر بٹھانے کے بجائے تخلیق کار کی سوچ کی مطابق قائدے سے بالائی درمیانی نچلی سطح پر جگہ دی گئی ہے زیری سطح پر تصاویر کی تعداد پورے کینوس میں سب سے زیادہ بنتی ہے بہت بڑے علاقے پر پھیلے کسی پیچیدہ اور وسی نیٹورک کے کنٹرول کے مرکز کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے پابلو پیکاسو نے امارت کی چھت پر ایک اصا ایستادہ کیا ہے جس پر کسی پرچم کی جگہ آہنی ٹوپی جھول رہی ہے وہ ایک آرٹسٹ ہے رنگ اور نفیس تصویروں سے ان چیزوں کو پیش کرتا ہے جو حقیقت دیکھ کر لوگوں کے ذہنوں میں پلتی ہیں لیکن انہیں باہر نکلنے کے رستے نہیں ملتے اس فنپارے پر رائے قائم نہ کریں دیکھیں کہ فنکار کی آنکھ انتشار کو دیکھتی کیسے ہیں وہ امارت کی چھت پر ملک کے پرچم کو یا آئین کی کتاب کو بھی لہرا سکتا تھا لیکن اس نے ایسا کرنے سے گریس کیا تصویر کے پسمنظر میں دنیا متنوے دکھائی دیتی ہے جس کو چاروں جانب سے بل کھاتی ایک لکیر نے گھیر رکھا ہے ایک سرے پر پہاڑوں کا ہمالی آئی سلسلہ نظروں میں آتا ہے جبکہ دوسرے سرے پر بلوچستان کی ایران کو لگنے والی ریتیلی سرحد تصویر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے ان ریکزاروں میں تیل سے لدی زنگ خوردہ جاپانی پیک اپ گاڑیاں سرحد پار کرتی دکھائی دیتی ہے تصویر کے اس حصے میں پیکاسو کی مشہور پینٹنگ گورنکا کی جھلکیاں ملتی ہیں جب اپنے ہسپانوی اتحادی جنرل فرانکو کی درخواست پر ہٹلر کی نازی فضائیہ نے سپین کی گورنکا نامی چھوٹی سی بستی پر بم برسائے تھے اس بمباری میں دو سو سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے بلوچستان کی تصویر میں لگتا ہے لوگ لاغر اندام ہیں کم خونی کم خوراکی کے شکار کہت زدگان کی طرح چہرے مرجائے ہوئے ہیں شادمان شہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہے درخت بے آب و خاق آلود اور پجمردہ ہو چکے ہیں تصویر کا یہ حصہ انتروپولوجی کے ماہرین کی دلچسپی کا باعث بن سکتا ہے لوگ گروہوں کی صورت چل پھر رہے ہیں گمان گزرتا ہے پابلو پیکاسو نے انتہائی مہارت سے ان گروہوں کے اردگرد ایک آسیبی حالہ کھینچا ہے جو چلتے پھرتے لوگوں کو دکھاتا ہے اور پھر نظروں سے اوجھل کرتا ہے یہ لوگ کہاں غائب ہو جاتے ہیں ہم سمجھ نہیں باتے جس فنکار نے تصویر کا یہ حصہ خد کشید کیا ہے محض وہی گمشدگی کا مہمہ سمجھ سکتا تھا لیکن وہ سالوں ہوئے گھروں کو واپس نہ لوٹنے والے گمشدگان کی طرح شاید ہی کوئی اتا پتہ رکھتا ہو جو لوگ دس دس سال ہوئے اٹھائے گئے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ واپس آئیں گے تصویر میں لوگوں کی گمشدگی کے مہمہ پر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کی آواز سنائی دیتی ہے پاکستان شناسس دور بی مصنفہ نے مزید کہا بلوچوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ریاستی سطح پر ان کو شک کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ملک دشمن ہے پچھتر سال سے یہی ہوا ہے یہ مصنفہ ریاست کو ایک گاڑی سے تشبیح دیتی ہے جو ریاست کی گاڑی کو چلانے والے ہوتے ہیں ان کو اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی وہ نہیں جاننا چاہتے کہ بلوچ کیا ہے ریاست میں بلوچ دکھائی نہیں دیتے جیسا کہ پنجاب یا خیبر پختونخواہ ریاستی دھانچے میں دیکھنے کو ملتے ہیں نیشنل فنکشنز جو کبھی کبھار ہوتے ہیں ہمیں وہاں ناچگانوں کے موقع پر بلوچ ریفرنس ملتا ہے یہ بلوچ کو ملی پروگراموں میں استعمال کرتے ہیں اس میں بلوچوں کا کوئی قصور نہیں بلوچستان میں پابلو پکاسو نے سرحدوں کو تہس نہس کرنے والی ایک سڑک دکھائی ہے جو تصویر کے اس حصے کو ہمالے آئی قطر بخشتی ہے یہ حیران کن نہیں میں سڑک دیکھ کر سوال کرتا ہوں سیپے کے آغاز پر ریاست کو جو رسائی ملی تھی کہ قربتیں بڑھ جاتی ہیں لیکن بلوچوں کو اٹھایا گیا مارا پیٹا گیا جس سے قربتوں کی جگہ دوریاں مزید بڑھ گئیں ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ سرگوشی کرتی ہے آپ کسی کے پیارے کو اٹھاتے ہیں وہ ریاست سے کیسے محبت کرے گا گمشدگیوں کا سلسلہ اپنے ساتھ خوف لاتا ہے لاغر اندام لوگ ڈر جاتے ہیں سہم جاتے ہیں وہ وقت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا ہونے والا ہے پابلو پیکاسو کے آسیبی حالے نے نظروں سے اوجل خوردہ و حضم شدہ گمشدگان کو نگلنے کے بعد لاشے بنا کر اگلنا شروع کر دیا خاک آلود درختوں کے نحیف سائے میں بیٹھے لوگ سمجھ گئے ان کا سامنا زندگی سے نہیں خوف کے مارے لوگ رد عمل میں بے خوف ہونا شروع ہو گئے عائشہ صدیقہ کہتی سنائی دیتی ہیں بلوچ مسلح گروہوں کی جانب سے خود کشوار بھی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ریاست نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا وہ اپنی ضرورت کے مطابق نئے رستے اپناتے ہیں اپنی سرشت بدل ڈالتے ہیں ان حالات میں لوگ شیطان کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے سے گریز نہیں کرتے پابلو پیکاسو کی پینٹنگ کے چوکور حصوں کو ہم الگ الگ کرتے ہیں ایک ڈبے میں چھوٹی سی پرچی نظر آتی ہے یہ دو افراد کی گمشدگی بیان کرتی ہے کاغذ پر آج سے ایک سال اور نو مہینے پہلے کی یعنی پچیس جولائی دوہزار اکیس کی تاریخ درج ہے وقت دوپہر لکھا ہوا ہے اور مقام کوئٹا شہر میں سخت گرمی پڑ رہی تھی ہدا منوجان روڈ پر واقع ایک گھر میں آسیبی حالہ داخل ہوتا ہے اکتیس سالہ نوجوان سجاد بلوچ نگل لیا جاتا ہے وہ پہلا شکار نہیں اس گھر میں آسیبی حالہ پہلے بھی کودا تھا دو مہینے قبل مئی کے مہینے کی اکتیس تاریخ تھی پہلی مرتبہ اس نے اکتیس سالہ ظہور احمد کو سمنگلی روڈ پر کٹنی ہسپٹل کے سامنے سے اڑا لیا تھا یہ پرچی بتانے کی کوشش کرتی ہے سجاد اور ظہور جب اکیس سال کے تھے آسیبی حالے نے ان کا اتا پتہ معلوم کر لیا تھا ان کے بہنوی فیصل مینگل کی زندگی کا سلسلہ روک دیا گیا تھا تاریخ دس دسمبر دوہزار گیارہ مقام کراچی تھا بلوچوں کو لا پتہ کرنا زیادتی ہے ریاست کا یہی بہانہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دہشتگردی میں ملوث ہیں ان کی وجہ سے سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ایسی بات ہے تو ان کو اٹھا کر غائب کرنے کے بجائے عدالت سے رجوع کریں گمشدگی پر ریاست کی منطق درست نہیں ہے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سجاد اور ظہور کا پرچہ دیکھ کر پینٹنگ میں تصحیح کرنا چاہ رہی ہیں سٹوڈیو کے فرش پر ہاتھوں کے نشان ہیں بلی کے پنجوں کی طرح جیسے کوئی فرش پر پیروں کی جگہ رنگ خوردہ ہاتھوں کے سہارے چلا ہو آسیبی حالہ نے لوگوں کو توقع سے زیادہ نگلنا اگلنا شروع کر دیا تھا اپنی تخلیق کا پاگلپن دیکھ کر فنکار کا تخیل چکرا گیا ہے وہ دل شکستہ ہے اب پیروں کے سہارے چلنے کے قابل نہیں رہا اس کے آساب تھک گئے ہیں وہ تھکا ہارا کمرہ نمائش کے ایک کونے میں کسی بچی سے باتیں کرتا دکھائی دیتا ہے کشادہ چہرہ پریشان حال گہری آنکھیں گویا وہ بچی بچپن سے محروم ہوئی ہو یہ سمی دین محمد نہیں جو اسپانوی آرٹس سے باتیں کر رہی ہے کسی نے نمائش دیکھتے اپنے ساتھی سے پوچھا ہمارے گھر اندھیرہ نہیں تھا بابا لا پتہ ہوئے تو روشنی بھی چلی گئی وہ پکاسو سے کہتی ہے تم سنتے ہو وہ کہے جاتی ہے بتا سکتے ہو وہ کیسا ہے کھانا اسے قائدے سے ملتا ہے سردی میں گرم کپڑوں سے محروم تو نہیں گرمی کی آگ میں جھلس تو نہیں رہا عدلیہ حکمرہ جو وعدے کرتے ہیں وہ اپنے آپ کیوں مر جاتے ہیں آپ میرے گھر کی تصویر کیوں نہیں بناتے جہاں میرے بابا کی قیمتی چیزیں رکھی تھی اس کی یادیں بستی تھی اس کی خوشپو گھر بھر میں پھیلی ہوئی تھی اس کے پہننے اور اڑنے کی ہر چیز اس آشانی میں رکھی تھی اس پر قبضہ کر لیا گیا وہ گھر کسی تصویر میں دکھائی نہیں دیتا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تم اپو کے کلینک آئے تھے تمہیں یاد ہے اس بات کو چودہ سال ہو گئے اس دن کے بعد وہ واپس گھر نہیں لوٹے وہ کہاں ہیں ہم اس کی گمشدگی پر جیتے جی مر گئے تھری ڈی تقنیق میں تصویر دکھانے پر ایک شادی کارڈ بھی دکھائی دیتا ہے توڑا مروڑا پھٹا ہوا کارڈ پر سولہ سال پہلے کی تاریخ لکھی ہوئی ہے سن دو ہزار سات کی کارڈ کی پشت پر کسی نے لکھا تھا ہم نے چار سال سات گزارے یہ ایک نوٹ تھا شاید کسی نے اپنے شوہر کی موت کے دن کچھ لکھنا چاہا تھا ستریں چھوٹی چھوٹی تھی جن سے میں نے کسی کو پیش آئے واقعے کو سمجھنے کی کوشش کی ستریں کچھ یوں تھی اس کی زندگی کی آخری شب تھی مجھے لگا کہ ساری رات کوئی ہمارا دروازہ کھٹ کھٹاتا رہا ہے صبح ساڑے آٹھ پجے وہ گھر سے نکلا ڈاکٹر نے سب سے پہلے مجھے اطلاع دی وہ بتا رہا تھا کہ اس کی ٹانگ میں گولی لگی ہے میں کوئٹا میں تھی شام کو مجھے پتا چلا اب وہ نہیں رہا دوسری صبح وہ میرے سامنے تھا مردہ چہرے پر وہی دائی بھی مسکراہت تھی آپ ان کو رخصت کریں اس کے بڑے بھائی نے کہا میں ان کو گلے لگانے چاہتی ہوں میں نے ان سے کہا بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا وہ مجھے اور ان کو تنہا چھوڑ گئے میں نے اسے گلے لگایا اس کی پیشانی کو چوما آخر میں دس دسمبر دوہزار گیارہ کی تاریخ درش تھی اور دستخط سعیدہ بلوچ یہ فیصل منگل کی بیوہ ہے تصویر میں فیصل کو امریکی کانسل خانے سے نکلتے کسی جرمن آرگنائزیشن میں داخل ہوتے دکھایا گیا ہے سابق نو آبادیات کی طرح پاکستان میں بھی غیر ملکی سفارت خانوں میں کام کرنا پرکشش اور مراعات یافتہ ملازمت سمجھی جاتی ہے تھمکیاں ملی تھی لہٰذا فیصل نے سفارت خانے کی ملازمت چھوڑ دی تھی سعیدہ کہتی ہے فنکار نے چادر کے کونے میں فیصل کو سفید کپڑے میں لپٹا دکھایا ہے شوہر کے قتل کے بعد ان کی بیوہ سعیدہ بلوچ ایک بے خوف عورت بن کر سامنے آتی ہے پہلے سیاست میں سرگرم نہیں تھی شوہر کا قتل ہو گیا بھائی اور بھانجا لا پتہ ہو گئے دس سال کی گزشتہ افتوخیز نے ان کو سنجیدہ سیاسی کارکن بنا دیا ہے بلوچ شورش کو بلوچ لیڈرشپ نے اس قدر مضبوط نہیں کیا جتنا ریاست نے اپنے اقدامات سے کیا ہے ڈاکٹر آئیشہ کا یہی تفسرہ ہے میں پابلو پیکاسو کی ہنرمندی کا قائل ہو جاتا ہوں تصویر کے ایک کونے میں مجھے گمان گزرتا ہے افغانستان اور ایران کی سرحدوں کے نزدیک پڑھنے والے کوئٹا شہر میں ایک کیمپ کا منظر دکھایا گیا ہے جہاں عبدالحمید زہری کی بیٹی اور دیگر عورتیں اپنے پیاروں کی تصویریں اٹھائیں ایک ہی بات دہرائے چلی جا رہی تھی ہمارے پیارے واپس کر دو